بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایفرئیون کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھک ٹھاک ہوں گے ویلکم ہے آپ کو سپائسی فورس کیچن ایسے یوٹیوب چینل میں ایک بہت ہی مزی کی اور ٹریڈیشنل دال چاول کی ریسپی کے ساتھ تو بینہ ٹائم ایسٹ کیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں میں میں نے دال لی ہے ایک کپ کے برابر تقریباً ایک پاؤ ہوگا اسے میں نے اچھا سا واش کیا ہے تین سے چار دفعہ اور پھر میں نے اسے دو گھنڈے کے لیے بھگو دیا ہے جب تک کہ دال سے پانی سے نم نہیں ہو گئی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دال بہت زبردست نرم ہو چکی ہے اور اب ہم اسے ایٹ کر دیں گے ایک پتیگی میں آپ چاہیں تو پریشر ککر میں بھی بنا سکتے ہیں پریشر ککر میں اگر آپ بنائیں تو آپ کو تین وسل تک دال کو گلانا ہے ساتھ ہی ہم اس میں ابھی تمام جو چیزیں ہیں وہ بھی ایٹ کرتے ہیں لیسن لیا ہے میں نے یہاں پہ آٹھ سے نو جوے آپ نے کوئی اس کو پیسنا نہیں ہے سب کچھ اسی طرح آپ نے بس ایٹ کر دینا ہے ہری مرچے لینی ہے یہاں پہ تین سے چار ادھر پیاز ایک بڑے سائز کا میں نے لیا ہے جسے میں نے موٹے ٹکڑوں میں کٹا ہے ایٹ کر دوں گی تھوڑی سی ادھرک ایٹ کریں گے اس میں تقریباً تین سے چار چھوٹے سے ٹکڑے اور ٹرماتر ایٹ کر دوں گی ایک ادھر ٹرماتر میں نے کم ایٹ کیا ہے کیونکہ ٹرماتر کا اور لیسن کا تڑکہ میں نے بعد میں لگانا ہے ہلتی ایٹ کر دوں گی ہافٹی سپون نمک ایٹ کر دوں گی ہافٹی سپون کھوٹی ہوئی لال میچ ہافٹی سپون اور تھوڑی سی یہاں پہ کلونجی ایٹ کر دوں گی کلونجی کو اپنے گھانوں میں لازمی ایٹ کیا کریں پانی ایٹ کر دوں گی تقریباً تین گلاس پانی میں نے یہاں پہ ایٹ کیا ہے اگر آپ پریشر کوکر میں دال بناتے ہیں تو پھر یہ تھوڑا سا پانیا بھلے کم لے لیں اب ہم اسے ڈھکن دے دیں گے اوپر اور میڈیوم ٹو لو فلیم بے ہم اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کوک کریں گے پندرہ بیس منٹ کے بعد ہم اب چیک کریں گے ماشاءاللہ سے دال بلکل گل چکی ہے اب بس اس کو تھوڑا سا گھوٹنا ہے ہم نے آپ ساگ والا مدنا لے لیں یا پھر کونڈی ٹنڈے والا جو ٹنڈا ہوتا ہے آپ اس کی مدد سے بھی تھوڑا سا اس میں گھوٹا لگا سکتے ہیں اور یہ بہت روایتی ایک طریقہ ہے جب تک یہ نہ ہو دال میں ٹیسٹ نہیں آتا پانچ سے دس منٹ ہم اسی طرح کریں گے اور دال بلکل میش ہو جائے گی اور تمام جو مسالے تھے اس میں مکس ہو جائیں گے پانچ سے دس منٹ اسے لگیں گے اور اس کے بعد دال مکس ہو جائے گی اس کے بعد ہم زیرے والے چاول کی تیاری کرتے ہیں یہاں پہ میں نے آئل لیا ہے دو سے تین کھانے کی چمز اس میں زیرہ ایڈ کر دوں گی دو کھانے کی چمز زیرہ تھوڑا سا زیادہ استعمال کر رہی ہوں کیونکہ زیرے والے چاول ہے تو اس میں تھوڑا سا ٹیسٹ زیادہ آنا چاہیے دو سے تین منٹ اسے فرائی کریں گے جب تک کہ خوشپو نہ آ جائے دو سے تین منٹ فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لیسن دو کھانے کی چمز اور خوشپو آنے تک اسے فرائی کر لیں گے چاول لیے ہیں میں نے ایک گلاس اسے اچھا سا واش کیا ہے اور بھگو دیا ہے میں نے دو سے تین منٹ لگے ہیں لیسن اور زیرہ سے فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے پانی یہاں پہ میں نے لیا ہے دو گلاس میئرمنٹ کی حساب سے آپ نے رکھنا ہے پانی بھی اور اسے اپر دھکن دے دیں گے پانی کو ایک بوائل آنے تک ہم نے کو کیا ہے اور پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے نمک ون ٹیبل سپون اور ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے چاول اس میں فلیم آپ نے لو رکھنی ہے زیرے والے چاول بہت مزا کرتے ہیں دال کے ساتھ تو یہ لازمی بنایا کریں اور اس کا طریقہ بھی بہت آسان ہے پانی خوشک ہونے تک ہم نے چاول کو کر لیا ہے اور اب ہم اسے دم دے دیں گے دم لگانے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس پر دھنیا ایڈ کر دیں گے آپ کے پاس کوئی بھی چیز دھنیا پودینہ ہری میں جو بھی ہے آپ اس پر کر کے دم دے سکتے ہیں بہت مزے کی خوشبو آتی ہے اور اسے اب ہم دم دے دیں گے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے بعد چاول ہمارے بلکل ڈن ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بہت زبردست ماشاءاللہ سے اور اب ہم دال کا ترکہ جو ہے اس کی تیاری کرتے ہیں یہاں میں میں نے ایک فرائی پین لیا ہے اور ایڈ کر دوں گی اس میں آئل آئل تھوڑا سا آپ زیادہ لیں تقریباً ہاف کپ کے قریب کیونکہ دال کی تری جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے زیرہ ہاف ٹی سپون لیسن ایڈرک کا پیس ٹو ٹی سپون جب تک کہ اس میں لیسن کا پانی پشک نہ ہو جائے اسے فرائی کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ لگیں گے اور فرائی ہو جائے گا لیسن نارمل سائز میں کٹا ہوا ایک ٹیماٹر اٹ کر دیں گے ٹیماٹر کے ترکے کی بہت زبردست خوشبو آتی ہے دال میں یہ لازمی لگایا کریں تین سے چار عدد ہم اس میں گول بیر میرش ایڈ کر دیں گے اور سپائسز میں ایڈ کریں گے نمک ہاف ٹی سپون لال میرش پاوڈر ہاف ٹی سپون حلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون اور ان مسالوں کی آپ نے اچھی سیبون آئی کرنی ہے جب تک کہ مسالوں کی خوشبو نہ آ جائے اور مسالہ سے ہی میش نہ ہو جائے مسالہ یہاں پہ میش ہو چکا ہے ترکہ بلکل ریڈی ہے اور اب ہم اسے ڈال کی اوپر ڈال دیں گے بہت زبردست خوشبو ہے ماشاءاللہ سے اور اب ہم اس کی اوپر کسوری میتھیں اور اسی ایڈ کریں گے اس کی خوشبو بہت زبردست آتی یہ کھانوں میں اور اب ہم ڈھککن دے دیں گے تقریباً فائف منٹ کے لیے یہاں پہ میں نے چاول جو ہینڈی شاؤٹ کر لیے ہیں اور یہ بہت زبردست ماشاءاللہ سے بنے ہیں ڈال چاول آپ لازمی ٹرائی کیجئے گا اپنے گھر میں یہ آپ اس کی ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں لوگ اور زیرے والے چاول بہت مزہ کرتے ہیں ڈال کے ساتھ ساتھ آپ صلاحات لے لیں چٹنی لے لیں اور یہاں پہ ہم دھوڑا سا لیمو بھی ایٹ کر دیں گے ہرا دھنیا آپ ایٹ کریں امید ہے آج کی ریسپ بھی بہت پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ہمیں هذا ہمیں موسیقی